اسلام علیکم ناظرین اداریا نیوز سے میں ہوں مہا خان آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس جلسے کی جانب جو کہ پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں نے گزشتہ روز گجرہ والا میں کیا ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ آیا اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر گیارہ جماعتوں کو اپنے ایسے کون سے مطالبات حکومت سے منوانے ہیں ایسے کون سے مطالبات ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت مانے اس کے لیے وہ اتنی محنت اور اتنی تگو دو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں کے جلسے کے سیاسی پسے منظر کی جانب جیلسے کے دیکھا گیا ہے کہ گیارہ جماعتیں پی ڈی ایم کی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہیں اور وہ حکومت کے خلاف ہیں ایسے کیا محرکات ہیں کہ ان کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا پڑا آیا یہ ساری سیاسی جماعتیں این ارو کے چکروں میں ہیں کیا وہ حکومت کو دباؤ میں لا کر یہ چاہتی ہیں کہ حکومت پریشر رائز ہو حکومت ان کے دباؤ میں آئے اور ان کو این ارو جاری کر دے اس حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ این ارو چاہتی ہیں اگر عمران خان صاحب این ارو دے دے یہ حکومت کے لیے بہت اچھا رہے گا لیکن اس سے ملکی معیشت اور ملکی حالات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو اپنی آسانیہ ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے ترقی کریں گے کس طرح سے ملک آگے بڑھے گا اور کیا پولیسیز اپنانی چاہیے اس حوالے سے ہم جلسے کے پس منظر کے بارے میں بات کرتے ہیں جتنی بھی اپوزیشن جمعاتے ہیں آیا ان کے محرکات اینا رو کے ہی ہیں یا پھر وہ اپنی سیاسی حیثیت جو ہے اپنی سیاسی ساگ جو ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کرونا وبا کے بعد پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اس حوالے سے اگر پاکستان کو بھی دیکھا جائے تو پاکستانی معیشت جو ہے وہ بری طرح سے خراب ہو چکی تھی ابھی کچھ وقت ہوا ہے کہ ایک بار پھر سے جو ملکی حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے تھے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے بھی جو ہمارا ملک ہے پاکستان وہ خطروں سے دو چار ہے یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت ہے اور ایسے وقت میں جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کو اپنی سیاسی ساگ بحال کرنی ہے ان کو اپنی سیاسی چیزیں دیکھنی ہے جبکہ ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا چھوڑ کر صرف ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ ملکی ترقی میں شامل ہونا چاہیے اگر یہ اپوزیشن جمعاتیں ایسا نہیں کر رہی تو اس کی کیا محرکات ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کیا سب این ارو چاہتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ سب سے زیادہ متحرک ہیں اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی کیا چاہتے ہیں آیا پیپلز پارٹی این ارو مانگ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی رہائی کے لیے یا اس کے علاوہ فریار تالپور پر جتنے بھی نیپ کیسز ہیں یا چل رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے این ارو چاہ رہے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی یہ سب کر کے حکومت کی توجہ سن اور کراچی کے حالات سے ہٹانا چاہ رہی ہے یہ تو بات تھی پیپلز پارٹی کی کہ ان کے کیا محرکات ہیں اگر بات کی جائے نون لیگ کی تو کیا مریم نواز شریف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے این ارو چاہتی ہیں حکومت سے وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی تقاریر سے حکومت دباؤ کا شکار ہو کر ان کو اور ان کے خاندان کو این ارو دے دے اور ان پر جتنے بھی نیپ کیسز چل رہے ہیں یا جتنے بھی نیپ کیسزیں ان کو بند کر دیا جائے جی ناظرین تو یہ تھی کچھ ایسی چیزیں جن کا ہم نے تجزیہ کیا اس کے علاوہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ فل فور ہم شیئر نہیں کر سکتے لیکن اتنے تجزیہ کے بعد ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے پیج پر وزٹ ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہار بھی ضرور کیجئے گا ابھی اس نشست سے مجھ مہا خان کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ناکوان